امرانت خان آج قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے صدر مملکت نے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا قومی اسمبلی میں اس وقت 341 اراکین موجود حکومتی اتحاد کے پاس 181 جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس 160 اراکین ہیں حکمران اتحاد کو اپوزیشن پر 21 ووٹوں کی عددی برطری حاصل ہے وزیراعظم کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 172 اراکین کی حمایت حاصل کرنا ہوگی اگر وزیراعظم ناکام رہے تو صدر مملکت وزیراعظم کے دوبارہ انتخاب کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو کہیں گے پی ٹی آئی کی حکمت عملی تیار ارکان کو وقت سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت سیدھی بات کرتا ہوں ہمارے سولہ ارکان نے پیسے لے کر خود کو بیچا اگر ارکان کی نظر میں غلط ہوں تو بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں وزیراعظم عمران خان کے پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس میں گفتگو بولے جس کو مجھ پر اعتماد نہیں کھل کر اظہار کرے آپ کو عوام نے ووٹ کی امانت دے کر ایوان میں بھیجا آپ لوگ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کریں پیسے لے کر ووٹ دینا بد دیانتی ہے ایک مقصد سے سیاست شروع کی جمہوریت اور آزادی رائے پر یقین رکھتا ہوں مجھے کوئی بلیک مل کر کے اپنی بات نہیں منوا سکا اجلاس میں تحریک انصاف کے آرکین کے وزیراعظم کے حق میں نارے کے پی سے تعلق رکھنے والے آرکین جذباتی ہو گئے کہا وزیراعظم صاحب آپ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں پی ڈی ایم قومی اسمبلی کے اجلاس کا بوائکاٹ کرے گی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم کا کوئی رکن اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا ادم اعتماد تو یوسف رزا گلانے کی جیت کے ساتھ ہی ہو گیا تھا قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی کوئی سیاسی اہمیت نہیں ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا آزادی مارچ کے بعد سے ہواوں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہوا عمران خان کی تقریر ہارے ہوئے شخص کی تھی صدر مملکت نے بھی اعتماد کھونے کی بات کی مستقبل کا فیصلہ آٹھ مارچ کو ہوگا ہم سے کوئی رابطے میں نہیں اپنے فیصلے پر قائم ہیں مسلمی گنون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی صبح طلب فواد چودری کا ردعمل کہا سنا ہے پی ڈی ایم نے قومی اسمبلی اجلاس سے دور لگا دی پارٹی کے تمام عرقین ادم اعتماد کے بوچ کے لیے حاضری یقینی بنائیں وزیراعظم کا پی ڈی ای کے عرقین اسمبلی کو خط عرقین کو رولز کے بارے میں بتایا گیا لکھا سوا بارہ بجے دوپہر کے بعد کسی رکن کو اسمبلی ہال میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے رکن کے خلاف نہ اہلی کی کاروائی شروع کی جا سکتی ہے تحریک انصاف اور اتحادیوں کا وزیراعظم پر مکمل اعتماد کا اظہار ایم کیو ایم کے وفت کی وزیراعظم سے ملاقات کہا موجودہ گورننس نظام پر تحفظات ہیں مگر وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں اس بات کا مکمل جقین ہے عمران خان کرپشن کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں عمران خان نے کہا میرا مقصد اقتدار نہیں عوام کی فلا ہے شفاف نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہا ہوں اتاروں کی مضبوطی اور شفافیت یقینی بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی کاف لیگ بھی وزیراعظم کے ساتھ مکمل حمایت کا اعلان کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا بلا مقابلہ منتقبونی والے پنجاب کی سینیٹرز اور پی ٹی آئی عراقین کے اعزاز میں اشایہ کہا پورا یقین ہے کہ وزیراعظم عمران خان انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے کاف لیگ بھرپور حمایت کرے گی جمہوریت کے فروغ کے لیے انتخابی عمل کا شفاف ہونا ضروری ہے ادارے مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پچایا ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کے الزامات مستلط کر دیئے پریس ریلیز جاری کہا ہمیں کام کرنے تھے ملکی اداروں پار کیچر نہ اچھا لیں کچھ تو احساس کریں کسی کی خوشنوطی کی خاطر آئین اور قانون کو نظر انداز نہیں کر سکتے حیران کن بات ہے ایک ہی الیکٹرول میں ایک ہی عملے کی موجودگی میں جو ہار گئے وہ نامنظور جو جیت گئے وہ منظور کیا یہ کھلا تضاد نہیں اگر کسی کو ہمارے فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں ہمیں آزادانہ طور پر کام کرنے دے کسی دباؤ میں آئے نہ ہی آئیں گے اگر اسی طرح آئینی اداروں کی تصحیق کی جاتی رہی تو یہ ان کی کمزوری ہے نہ کہ الیکشن کمیشن کی اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ آ کر بات کریں الیکشن ریزلٹ کے بعد جو خیالات ہمارے مشاہدے میں آئے ان کو دکھ سن کر دکھ ہوا ادارے اپنا اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو ازادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے ہیں دکھی ہونے کی نہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے ادارے غیر جانبداری پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے حکومت کا الیکشن کمیشن کے علامیے پر عدی عمل وفاقی وزراء میدان میں آکے فواد چودری کہتے ہیں عمران خان کے بیان پر پریس ریلیز جاری کرنا غیر مناسب ہے وزیراعظم نے کہا تھا الیکشن کو شفاف بنانے کی ذمہ داری پوری نہیں ہو سکی الیکشن کمیشن ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ان کی غیر جانبداری سامنے آئے شبری فراز نے کہا انتخابات جب مہوریت کی بنیاد ہوتی ہے بنیاد ٹھیک ہوگی تو امارت کھڑی رہے گی نواز شریف جیسے لوگوں نے دھانلی کی روایت شروع کی شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی بیریسٹر علی زفر بولے یہ کہنا کہ آپ کسی ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے درست نہیں تنقید کرنا ہمارا حق ہے مریم نواز کا پھر وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ کہتی ہے ادم اعتماد کا ووٹ تو عمران خان کی خلاف آ چکا زمیر پر ووٹ دینے والوں کو آپ سامنا کھڑے ہونے کا کہہ رہے ہیں وزیراعظم سے مطالب صدر کی سمری کو پبلی کیا جائے سمری میں لکھا وزیراعظم ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں قوم کو سمجھا گئی سسیلین مافیا کیا ہوتا ہے ملک میں اس وقت کوئی وزیراعظم نہیں عمران خان استیفہ دے سینٹ الیکشن میں ان کا کچھا چٹھا کھل چکا عوام جاگ رہے ہیں آئندہ ووٹ پر ڈاکار نہیں ڈالا جائے گا ہم نے اداروں کے فیصلوں کو تسلیم کیا اور ان کے تقدس کے لیے جلے بھگتی ہیں الیکشن کمیشن نے خفیہ بیلٹ پر آئینی پوزیشن لی تھی ایک سو ناسی میمبر وزیراعظم کو اعتماد قابوٹ دیں گے وفاقی وزیر فواد شادری کہتے ہیں کبھی کسی وزیراعظم نے ایسا جرت مندانہ فیصلہ نہیں کیا شیخ رشید بولے جن لوگوں نے سینٹ میں ووٹ نہیں ڈالا وہ بھی آج موجود تھے وزیراعظم کرپشن کے خلاف جنگ لڑے ہیں شبلی فراس کہتے ہیں پیسے کے بل پر جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے مفادات کا ہی خیال رکھتے ہیں جمہوریت نے درست جڑیں پکڑنی ہے تو ہارس ٹریڈنگ روک نہ ہوگی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تین عراقین نہیں آئے کال کر کے نہ آنے کی وجہ بتائی فردوس آشک آوان بولی تمام اتحادی وزیراعظم کے ساتھ ہیں عمران خان نے کریز سے باہر نکل کر چھکا لگایا علی حیدر گلانی ویڈیو سکینڈل کیس سماعت کے لیے مقرر الیکشن کمیشن گیارہ مارچ کو سماعت کرے گا وزیراعظم کی جانب سے سینٹ الیکشن سے قبل خواتین عراقین کو فنڈز دینے کا بھی نوٹس پیپلز پارٹی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر گیارہ مارچ کو ہی سماعت ہوگی گزشتہ سینٹ الیکشن میں کیپی کی ویڈیو سکینڈل پر نون لی کی درخواست پر سماعت نو مارچ کو ہوگی دنیا بھر کی خواتین مساوی حقوق کے لیے آج بھی کوشا مردوں کے مقابلے میں کم تنخواہوں سمیت زندگی کے کئی شعبوں میں سنفی امتیاز نمائی نظر آتا ہے برابری اور حقوق کے حصول کے لیے تحاریخ چلائی گئیں جس کے لیے تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بہترین تفریح تین روزہ سیاحتی اور فیملی میلے کا آغاز پیرا گلائڈنگ، پیرا ٹروپنگ، بچوں کے کھیل، کھانے پینے کے سٹالز سب کچھ میلے کا حصہ شرکت کرنے والے گھڑ سواری کا بھی مزا لے رہے قدیمی گاڑیوں کی نمائش اور موٹر شائیکل شو بھی ہوگا وفاقی بزرع کی شرکت سب کو آنے کا مشورہ عمر ایوب نے کہا پہلی بار مسلح آواز کے سکائی ڈائیورز بی ٹوریزم ایکسپو میں ہی سالے رہی ہیں